اسلام علیکم دوستو میں ہوں بینہ صفدر اور آپ کا ویلکم ہے میرے چینل مائی سیمپل کزین میں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں آپ سے بریڈ ایک ٹکی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو صرف 15 منٹس میں 3 بریڈ سلائس اور 2 ایکس کے ساتھ آپ تیار کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹی ٹائم میں بنائیں یا لنچ باکس میں بچوں کو دیں بہت مزے کے بنتے ہیں چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بریڈ ایک ٹکی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 3 بریڈ سلائسز لیے ہیں ان کو میں نے ایک بول میں رکھا ہے اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور ان کو ہلکا سا گیلا کر لیں گے اور اب ان کا پانی میں ہاتھ سے پریس کر کے سارا نکال دوں گی اور بول کا پانی پھیک کر اس میں واپس یہ رکھ دوں گی اور اب میں نے دو بولڈ ایک لیے ہیں اور ایکس کو میں باریک میش کر لوں گی اور ویورز بہت ہی جلدی جھٹ پٹ 15 منٹ میں یہ بن جائیں گے اگر آپ کو اچانک سے شام کو بچوں کو بھوک لگے تو آپ یہ بنا کر دے سکتے ہیں اچانک مہمان آ جائیں یا صبح لنچ باکس میں جلدی آپ یہ بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ایکس کو میش کر لیا ہے اب اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے اس میں half teaspoon salt ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیجئے گا half teaspoon کٹی ہوئی لال مرچ کالی مرچ half teaspoon چاٹ مسالہ one teaspoon اور ایک پیاز ہے میں نے باریک چاپ کر لی ہے اس کو ڈال دیں گے ایک ہری مرچ باریک چاپ کر کے ڈالیں گے 2 table spoon ہر دھنیا باریک کٹا ہوا اس میں ڈال دیں گے اور مسترڈ پیسٹ ہے میرے پاس یہ 1 teaspoon اس میں ایٹ کریں گے 2 and half tablespoon کون فلاور ایٹ کر کے میں یہ سارے مسالے کو bread اور egg کے ساتھ اچھی طرح سے mix کر لوں گی اور mix کرنے کے بعد اس کا texture دیکھئے نہ زیادہ گیلا ہے نہ زیادہ سوکھا ہے آسانی سے اس کی ٹکی بن سکتی ہے ایک کپ bread crumb لے لیں گے اور اب ہاتھوں پر تھوڑا سا oil لگا کر اور اس mixture میں سے تھوڑا سا mixture لیں گے اور ان کی ٹکیاں بنائیں گے تو viewers بہت ہی کم ingredients کے ساتھ کتنی ساری یہ ٹکیاں اتنی مزیدار بن جاتی ہیں اب ان کو bread crumbs میں coat کرنے کے بعد ان کو ایک plate میں رکھ لیں گے اور اسی طرح سے میں ساری ٹکیاں بنا لوں گی ایک پین میں میں 3 table spoon oil گرم کروں گی ٹکیوں کو کم oil میں ہی fry کرنا ہے اور oil کو گرم کر کے ان ٹکیوں کو شامل کروں گی اور ان کو medium flame پر ہم نے fry کرنا ہے 3 سے 4 minute دونوں طرف سے جب یہ golden اور crispy ہو جائیں گی تو پھر میں ان کو نکال لوں گی اور ان ٹکیوں کو آپ tomato ketchup یا green chutney کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزید کی لگتی ہیں تو viewers یہ تھی میری آج کی bread egg ٹکی کی ریسیپی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے like کریں اور میرے چینل کو subscribe کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں happy رہیے healthy رہیے اچھا کھائیے اچھا سوچیں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ